نمستے گائز میرا نام ہے ابھی منی ہوں سواغت ہے آپ سبی کا سپیکر بن انگلیش میں دوستو لائف میں ہمیں بہت بار ان طریقوں کے واقعوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اگر میں کہوں اگر کل آ جاؤں تو چلے گا تھوڑی دیر بعد آ جاؤں تو چلے گا بعد میں کروں تو چلے گا تو دوستو تو چلے گا تو چلے گا ان طریقوں کے سینٹنسز کا یوز ہم اپنی ڈیلی کنورسیشن میں بہت بار کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں یہی سیکھیں گے ان طریقوں کے سینٹنسز کو انگلیش میں کس رول کے ایک آرڈنگ آپ فارم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو دھیان رکھنی ہے تو چلے گا تو چلے گا کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں is it okay if is it okay if ٹھیک ہے دوستو رول لیکھئے گا رول بہت ہی سیمپل ہے سب سے پہلے آ جائے گا آپ کا is it okay if is it okay if اس کے بعد آپ کا complete سینٹنس جو کی آپ کا present indefinite tense میں ہوتا ہے کونسے tense میں ہوتا ہے دوستو present indefinite tense میں ٹھیک ہے اور یہ present indefinite tense کیا ہوتے ہیں یہ ہم پہلے کافی سارے ویڈیوز میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے دوستو سینٹنس دوستو ہمیشہ دھیان رکھے گا positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے example سے اور بہتر سمجھیں گے دیکھیں پہلا ہے آپ کا कیوال پچاس روپے دے دوں تو چلے گا کیوال پچاس روپے دے دوں تو چلے گا is it okay if I give 50 روپیز only is it okay if I give 50 روپیز only اگر میں نہ آؤں تو چلے گا اگر میں نہ آؤں تو چلے گا is it okay if I don't come is it okay if I don't come اگر ہم اسے بھی بلالنے تو چلے گا اگر ہم اسے بھی بلالنے تو چلے گا is it okay if we invite him as well is it okay if we invite him as well اگر میں تھوڑی دیر بات کول کروں تو چلے گا اگر میں تھوڑی دیر بات کول کروں تو چلے گا is it okay if I call after some time is it okay if I call after some time اگر میں کل آ جاؤں تو چلے گا اگر میں کل آ جاؤں تو چلے گا is it okay if I come tomorrow Is it okay if I come tomorrow